مہنگائی نا برزور مہنگائی نا برزور مہنگائی نا برزور عوام پر ظلم نا برزور عوام پر ظلم نا برزور پرگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تمام مقرعی سے دخواست ہے کہ وہ شانٹ ٹائم میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جب آدھ اسلامی کے ریاض اسامہ صاحب سے متمس ہو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتیٰ یغیر ما بانفسهم اللہ تعالی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک میں قوم خود اپنی حالت آپ نہ بدلے ناظرین و سامین چند دن پہلے امیری جماعت جناب سراج علق صاحب نے ملک میں کمر توڑ مہنگائی کے خلاف جو کال دی تھی اور وہ اس وقت سے لے کر ابھی تک جو ہے پاکستان میں جماعت اسلامی کا ہر کارکن اس کمر توڑ مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ کڑا ہے اور اس سوالے سے میں ایمان تجارت ککی کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس فیصلے میں ہمارا ساتھ دیا ناظرین و سامین اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ مہنگائی کے ارود سے گزر رہا ہے جو اشیاء ہے اور دنوش کی جو اشیاء ہے ان کی قیمتیں جو ہے وہ اسمان سے باتے کر رہی ہے اور اشیاء کی قیمتیں اسمان سے باتے کر رہی ہے ہمارا ملک جو جس پر حکمران جو تیرا جماعتوں کی پی ڈی ایم کی حکومت جو آرود کر رہی ہے ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کس مقصد کے لیے ایوانوں میں بیٹے ہوئے ہیں کیا آپ کا یہ غرض ہے کہ آپ اپنے ہم ملکوں کو جو ہے وہ لے ڈوبتے ہو کیا تم سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھتی مرہ گو پایا گیا تو جواب ارزت عمر سے پوچھا جائے گا کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس دن آٹے کی حصول کی صورت میں پاکستان کے کسی ظلے میں وہ شخص جو ہے اس کی جان نہیں نکلی کیا چھر بچوں کے باپ نے یہ کر کے خودکشی نہیں کی کہ میرے پاس شام کے لیے شام کے کانے کے لیے آٹا نہیں ہے پہلے اپنے چھر بچوں کو سنے قتل کیا اور اس کے بعد خودکشی کی تو میں ذرہ بر بھی غوب نہیں ہے میں اپنے گرور اور تنول کے غیور عوام سے ایک بات کرتا ہوں وقت میں یہ سارے لوگ جمع ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے وہ ضابطہ حیات ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو کیونکہ وہ آپ کا پھلا دشمن ہے تو ناظرین ہماری خرابی کیا ہے ہم کیوں آج اس چوک میں جمع ہے کہ ہم نے نماز روزہ زکاة اور حچ کو تو اسلام سمجھا لیکن ہم نے مجید کو نکالا ہم نے سیاست کو نکالا ہم نے معاشرت کو نکالا ہم نے رشتداری کو نکالا ہم نے تعلق کو اسے نکالا آج ہم خوار آ رہے ہیں میرے بھائیوں ہم خوار رہے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے قرآن صرف نماز روزہ زکاة حج نہیں ہے اسلام صرف نماز روزہ زکاة حج نہیں ہے ہم نے باقیات کو نکال دیا جو ریلیویٹ اسپیکٹس ہیں ان اسپیکٹس کو ہم نے کہنا بے دسپلوز کر دیا ہے اس کو ہم نے نکال دیا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں دیتے غیور عمام کو کہ آپ قرآن سے تعلق جوڑے جماعت اسلامی پاکستان اس ملک کی واحد پارٹی ہے جو اس وقت جن پہ کوئی لیبل یہ کرپشن کا جو اللہ اور اس کے رسول کی پاکی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایسا نظامی زندگی رائے جو ہو جو حضرت عمر نے کی تھی جو حضرت ابو بکر نے کی تھی جو حضرت عثمان نے کی تھی تو میرے دوستوں بھائیوں بائم کم ہے سارے لوگ موجود ہیں لیکن صرف یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کی اس نارواز سلوپ کو ہم کنڈمٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمران عطا فرمائے جو اس ملک کو قرآن اور سنت کے مطابق چلا سکے